بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم گزستہ کچھ ویڈیو سے ہم بات کر رہے ہیں غزوہ اہد کے بارے میں غزوہ اہد میں چونکہ ہم بات کر چکی ہیں کہ ایک مکمل مقابلہ ایک بھرپور مقابلہ کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ہو چکا تھا اور اسی مقابلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے اور کفار مکہ کا جو جھنڈا ہے جو مرکز سکل کی حصیت رکھتا تھا اور اس بات کے علامت تھا کہ ابھی کفار مکہ لڑنے کی پوزیشن میں ہیں اور آگے بھڑ سکتے ہیں وہ جھنڈا بھی گر چکا تھا اور وہ جھنڈا گرنے کی وجہ سے کفار مکہ کے حوصلے پست ہو چکے تھے تو کفار مکہ نے ایک جنگی چال کے طور پر پسپائی اختیار کیا اور اس پسپائی کو مسلمانوں نے اپنی کامیابی تصور کیا اور بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ اس وقت سمجھے کہ اب ہمیں فتح نصیب ہو چکیا اور ہمیں مال غنیمت سمیٹ لینا چاہیے تو میدان جنگ میں موجود جو لوگ تھے مسلمان جو تھے صحابی جو تھے انہوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا اور اسی طرح پچاس صحابہ اکرام جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وسلم نے جو پہاڑی ہے اس پر تائنات کیے تھے اور ان کو تاقید فرمائی تھی کہ وہ کسی بھی صورت میں یہاں سے نہیں ہی لیں گے لہٰذا ان میں سے بھی پچاس میں سے چالیس صحابہ نے یہ سمجھا کہ ان کو نیچے اتر جانا چاہیے اور وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر مال غنیمت سمیٹنا چاہیے تو چالیس صحابہ وہاں سے ہٹ کر مال غنیمت سمیٹنے کے لیے نیچے آ گئے جبکہ جو بھی دلہ بن جبیر کے ساتھ صرف ان کے نو ساتھی باقی رہے اور یہ دس افراد جو ہیں وہ اس موڑچے پر اس پہاڑے پر تائنات رہی جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخر لمحے تک تائنات رہنے کا مشورہ دیا تھا تو ان صحابہ کے وہاں سے ہٹ جانے کی وجہ سے خالد بن ولید جو کے اس موڑچے پر نرزر رکھے ہوئے تھے ایک چکر کھا کر عبداللہ بن جبیر ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا اور اس حملے میں دس کے دس صحابہ اکرام تیر اندازوں کو شہید کر دیا گیا اور یہ تیر انداز اس راستے کو رکے ہوئے تھے وہاں پر اب خالد بن ولید کا قبضہ تھا اور پیچھے سے حملہ کرتے ہوئے ایک کفار مکہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے کفار مکہ کو جب علم ہوا کہ خالد بن ولید موڑچے پر پہنچ چکے ہیں اور اس گھاڑی پر قبضہ کر چکے اس پہاڑی پر قبضہ کر چکے ہیں تو ان کے بھی حوصلے بلند ہو گئے اور وہ جمع ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے میدان جنگ میں دوبارہ سے حملہ کرنے کی دھان لی لہٰذا اب کفار دوبارہ سے ایک جمعیت کے طور پر کٹھے ہو رہے تھے اور ایک لشکر کے طور پر کٹھے ہو رہے تھے اور دوبارہ سے حملہ کی تیاری کر رہے تھے سرامیدان جنگ میں مسلمانوں کے اور کفار مکہ کے درمیان بھرپور مقابلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا اور ایک مدویٹ شروع ہو گئے اور اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ دان مبارک بھی شہید ہو گیا اس دوران سعید بن ابی وقاس اور تلہ بن عبید اللہ اور اس کے علاوہ کچھ صحابی تھے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر معمور تھے لہذا مسلمانوں نے بھی با مردی سے مقابلہ کیا اور کفار مکہ نبی بھرپور حملہ کیا لیکن مسلمانوں کا مقابلہ اور مسلمانوں کی ایمان کی طاقت زیادہ مضبوط رہی اور کفار مکہ کو پچھے ہٹنے پر مجبور کیا لیکن اس میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تقریباً ستر صحابہ ہمارے شہید ہوئے اور کفار مکہ نے ہمارے جو شہدہ ہیں صحابہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شہدہ کا مسئلہ کیا اور جو کہ بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرم جو تھے وہ میدان جنگ میں ہی موجود رہے لیکن ابو سفیان نے اپنے فوج کے ساتھ واپسی کا ارادہ کیا اور یہ کہا کہ آج بدر کا جو بدلہ ہے وہ پورا ہو گیا اور اس کے ساتھ اس نے میدان جنگ سے واپسی کا ارادہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ اگلے سال پھر بدر کے مقام پر ہمارا مقابلہ ہوگا تو یہ چیلنج کر کر ابو سفیان نے واپس کی را لی غزبہ اہد میں مسلمانوں کو کافی بھاری جانی نقصان تو پیش آیا لیکن جو ہے مسلمان اتنے کمزور نہیں پڑھے تھے کہ کفار مکہ جو ہیں وہ مکمل طور پر مسلمانوں کے قیم پر قابض ہو سکیں اس کے علاوہ کوئی بھی ایک مسلمان صحابی جو ہیں وہ کفار کی قید میں نہیں گئے تھے کفار کسی بھی مسلمان کو قیدی نہیں بنا سکتے اس کے علاوہ کفار نے کوئی بھی مال غنیمت نہیں سمیٹا تھا جبکہ مسلمان جو ہے مال غنیمت کے ساتھ اسی میدان جنگ میں موجود رہے جبکہ کفار مکہ وہاں سے اپنا لشکر اٹھا کر واپس مکہ کی طرف چلے گئے حالانکہ اس وقت دستور تھا کہ جو بھی جنگ جیتا تھا وہ میدان جنگ میں تین دن تک قیام کرتا تھا لیکن کفار مکہ نے وہاں پر قیام نہیں کیا کفار مکہ کے میدان جنگ سے واپس جانے کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو کفار مکہ کے لشکر کے تاکو میں بھی بھیجا کہ یہ ایسا نہ ہوگی ان کی کوئی جنگی چال ہو اور یہ بھی واپس مکہ کی طرف نہ پلٹ رہے ہوں بلکہ یہیں پہ وجود ہوں اور واپس پلٹ کر حملہ کرنے والے ہوں تو لہٰذا یہ وہ کچھ باتیں ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ غزوہ احد کو کفار مکہ کی فتح نہیں کہا جائے